تیرے خزانہ ہیں پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا اندیا دے دیا مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور بجلے کی قیمت نہ بڑھائی تو ملک بھی بالیا ہو جائے گا پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں مشکل فیصلے نہ لیے تو شیلنکا جیسے حالات ہو جائیں گے اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں بھولے کہ مشکل فیصلے نہیں لیے تو خدا نہ خاصتہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے مزید خزانہ نے کہا کہ اگلے مالی سال ہم نے دنیا کو 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں 40 سے 42 ارب ڈالر ملک چلانے کے لیے درکار ہیں اگر کسی کے پاس کوئی متبادل حل ہے تو پیش کریں چالیس بیالیس بلین ڈالر ہم کو چاہیے اگلے سال کے اندر وہ کہاں سے لے کے آئیں گے ایشن ڈیولمنٹ بینک کے آٹھ بلین کے پروجیکٹس الائیو ہیں ان ای ای ڈی پیسے نہیں اور ڈیولر بلین کے آج ایک اور چیز ہم نے سائن کی ہے لیکن وہ تو خیر سال کے آخر میں آئیں گے لیکن پیسے نہیں آئیں گے اگر تک ہم نے آئی ایم ایف سے اس بات نہیں کری وزیر خزانہ نے کہا کہ سبسیڈی پائیدار حل نہیں اس سے برکران نہیں رکھ سکتے خود اور عوام کو اندیرے میں رکھنے والے فیصلوں سے ملک کو مشکل موڑ پر نہیں لے جانا چاہتے چیئرمن ایف بی آر آسم احمد نے بتایا کہ اصلاحات کے باعث اس سال زیادہ ٹکس اکٹا ہوگا